بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سورانس 10 کلاس آج ہم جو ہے وہ جو ٹاپک سٹارٹ کر چکے ہیں لوجک گیرز اس کا نیک سب ٹاپک نوٹ اپریشن کو ڈسکس کریں گے نوٹ اپریشن is one of the basic logic اپریشن دو in the previous lecture ہم جو ہیں وہ دو basic logic اپریشن انڈ اور کو ڈسکس کر چکے ہیں کہ انڈ اپریشن جو ہے وہ ملٹیپلائے کرتا ہے اور جو ہے وہ ایڈ کرتا ہے آج ہم جو ہے وہ دیکھیں گے کہ تھرڈ بیسک لوجک اپریشن نوٹ اپریشن جو ہے وہ کیا کام کرتا ہے کونسا بیسک فنکشن پرفارم کرتا ہے یہ کس پرپس کے لیے یوز ہوتا ہے آلسو ہم اس کو اس کے سرکے ڈائیگرام اس کا ٹرث ٹیبل اس کے لوجک سیمبل کیا ہے اس کے فنکشن کو ہم سمجھیں گے تو پریویس جو نو جتنے بیسک جو اپریشن ہم نے دیکھے تھے انڈ اور اور ان میں جو ہے وہ ٹو انپورس کو ہم نے کنیکٹ کر دیا تھا سیریز میں اور پیرلل میں پھر وہاں پہ پوسیبل لوجک سٹیٹس دیکھی تھی ان کا کنیکشن دیکھا تھا کہ وہ کس طرح سے ایکٹ کرتے تھے تو اب ہم جو ہے وہ اس کو سمجھتے ہیں نوٹ اپریشن کو با یوزنگ سرکے ڈائیگرام تو اس میں جو ہے وہ سرکے ڈائیگرام دیکھیں کہ اس میں جو ہے وہ ایک سویچ اور ایک لیمک کو جو ہے وہ پیرللی کنیکٹ کیا گیا ہے اور اس کو فردر کنیکٹ کر دیا ہے بیٹری کے ساتھ جو کہ وہ یہاں پہ پروائیڈ کرے گی پوٹینشل ڈیفرنس بھی یہاں پہ نمبر آف انپورس کتنی ہے ون تو نمبر آف انپورس ون آلسو جو ہے فیلمنٹ یا کوئی لیمپ جو ہے وہ ہم جو یوز کرتے ہیں وہ اس کا جو فیلمنٹ ہوتا ہے اس کی کوئی نہ کوئی ریزیسٹنس بھی ہوتی ہے فیلمنٹ ریزیسٹنس ریزیسٹنس کیا ہے پریویس چپٹرز میں ہم پڑھ کے آئے ہیں ریزیسٹنس ڈا اپوزیشن ڈا فلو آف ڈی کرنٹ کسی بھی میٹل کا فیلمنٹ ہوگا اس کی کوئی نہ کوئی ریزیسٹنس ہوتی ہے تو جو کرنٹ یہاں پہ ہم پروائیڈ کرتے ہیں اس کی جو ہے وہ کس حد تک جو ہے وہ اس فیلمنٹ یا لیمپ میں سے گزر سکتا ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کی ریزیسٹنس پہ تو اب ہم جو ہے وہ اس سرکیٹری کو سمجھتے ہیں پھر اس کے کورسپونڈ جو ہے وہ ہم ٹرث ٹیبل جو ہے وہ رائٹ کریں گے تو سب سے پہلے کیا ہوگا کہ یہاں پہ جو ہے وہ نمبر آف انپورٹس جو ہیں وہ ون ہے تو پوسیبل لوجک سٹیرز کتنی ہوں گی اس کو جو ہے وہ ویری فرس جو اس کا انٹرڈکشن ہم نے پڑھا تھا لوجی گیٹس کا اس کے میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ نمبر آف انپورٹس کے ریسپیکٹیو کتنی پوسیبل لوجک سٹیرز ہوتے سکتے ہیں اس کو ہم جو ہے وہ کلکلیٹ کر سکتے ہیں بای یوزنگ دس فورمولا ویر این ایز دا نمبر آف انپورٹس تو یہاں پہ نمبر آف انپورٹ یعنی سوچز کتنے ہیں یہاں پہ ون ہے تو ٹو پاور ون ایک ورس ٹو تو پوسیبل لوجک سٹیرز یہاں پہ کتنی ہوں گی ٹو کونسی ہوں گی یا تو سوچ اوپن ہوگا یا سوچ کلوز ہوگا یعنی کہ یا تو ہائی ہوگی یا پھر لو ہوگی تو اب ہم جو ہے وہ فرس دیکھتے ہیں کنڈیشن فورس پوسیبل سٹیرز دیکھتے ہیں کہ سوچ جو ہے وہ اوپن ہے پہلی سٹیرز کونسی ہے کہ جو ہمارا سوچ ہے وہ اوپن ہے تو کیا ہوگا یہاں پہ سرکٹ میں پیرلل ہی دونوں کنیکٹ ہیں تو یہاں تیک رنڈ کے فلو کرنے کے ٹو پاس ہیں ایک جو ہے وہ سوچ اور جو دوسرا ہے جو ہے وہ تھوڑا لیمپ اب یہاں پہ جو کرنڈ جو ہے وہ اس طرف جائے گا تو آگے سرکٹ انکمپلیٹ ہے تو یہاں پہ سارا کرنڈ جو ہے وہ اس لیمپ میں سے پاس ہوگا تو کیا ہوگا لیمپ جو ہے وہ اون ہو جائے گا کلیر سیکنڈ جو ہے وہ لوجک سٹیٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس سوچ جو ہے وہ کلوز ہے کہ اگر ہم سوچ کو کلوز کر دیں تو کیا ہوگا کہ اب ہم نے یہاں پہ سوچ کو کلوز کیا ابھی بھی کرنڈ کو فلو کرنے کی ٹو ہی پاس ہیں کہ کرنڈ جو ہے وہ کچھ اب ٹوٹل کرنڈ جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہو گیا انٹو ٹو پارٹس ایک کچھ جو ہے وہ سرکٹ سوچ کی میں سے پاس ہوگا کچھ جو ہے وہ لیمپ میں سے پاس ہوگا اب جو کرنڈ اب لیمپ تک پہنچے گا تو فیلامنٹ کی ریزسٹنس جو ہے وہ بہت زیادہ ہوگی کرنڈ کیا ہوگا کم ہوگا تو یہ کرنڈ جو ہے وہ اس ریزسٹنس کو اوور کم نہیں کر پائے گا تو لیمپ میں سے کرنٹ پاس نہیں ہو سکتا اس فیلامنٹ کی ریزسٹنس کی وجہ سے جب کرنٹ ہی پاس نہیں ہوگا تو لیمپ ریمینز دا آف تو سارا کرنٹ جو ہے وہ جو میکسمم کرنٹ جو ہے وہ سوچ میں سے پاس ہوتے ہوئے واپس کلو سرکٹ میں فلو کرتا رہے گا تو کیا ہوا کہ جب ہم نے سوچ پہ یعنی کہ لو انپٹ تھی تو آپ کو آؤٹپٹ کیا مل رہی تھی ہائی یعنی کہ سوچ جب اوپن تھا یعنی کہ لو انپٹ تھی تو لیمپ کیا تھا جب ہم نے اس کو ہائی انپٹ دی تو لیمپ کیا ہو گیا آف لو انپٹ آؤٹپٹ مل رہی ہے تو یہ آپ کے پاس وہ بیسک لوجک اپریشن ہے کہ یہ یہاں پہ میں نے لکھا ہوا ہے کہ لوجک اپریشن انورٹس اور چینجز تھا انورٹس کا کیا مطلب ہے کہ یہ جو پوسیبل لوجک سٹیٹ ہے جو ہم انپٹ پہ دیکھتے ہیں وہ اس کو نیکسٹ یعنی کہ اپوزٹ پوسیبل سٹیٹ میں جو ہے وہ کنورٹ کر دیتا ہے انورٹ کر دیتا ہے یا کمپلیمنٹ لے دیتا ہے اس کا تو اس لیے اس لوجک اپریشن کو وہاں پہ یوز کیا جاتا ہے سرکٹس میں جہاں پہ آپ کو جو ہے وہ آؤٹپٹ جو ہے وہ اپوزٹ سٹیٹ میں چاہیے تو اس لیے اس لوجک گیٹ کو جسے ہم نوٹ گیٹ کہتے ہیں جو کہ انپلیمنٹ کرتا ہے لوجک نوٹ آپریشن اس نوٹ گیٹ کو آلسو بولتے ہیں انورٹر کہ یہ کیا کرتا ہے انپٹ کو انورٹ کر دیتا ہے جو آپ کو آؤٹپٹ پہ ریزلٹ ملے گا وہ آپ کو اپوزٹ سٹیٹ میں ملے گا ٹھیک ہے فرزامپل کہ اگر ہم انپٹ پہ ہائی اپلائے کریں گے ہائی والٹیجز اپلائے کریں گے تو آؤٹپٹ آپ کو لو ملے گی اور وائس ورسا تو اس لیے اس کو بولتے ہیں انورٹر اور یہ یوز کہاں پہ ہوتا ہے جہاں پہ آپ کو انورٹ کرنی ہوتی ہے آپ کو اپوزٹ لوجک سٹیٹ چاہیے ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اگر ہم بولین فارمیٹ میں جو ہے وہ اس ٹرث ٹیبل کو لکھیں ایک انپٹ ہے اس کے کورسپونٹ جو ہے وہ زیرو پہ آپ کو ون مل رہا ہے اور ون پہ کیا مل رہا ہے زیرو دیکھیں زیرو پہ ون ون پہ زیرو تو اس کا جو لوجک سیمبل ہوتا ہے لوجک سیمبل اس کا جو لوجک سیمبل ہوتا ہے وہ اس طرح سے اور آگے جو ہے وہ ببل لگا ہوتا ہے ایک ہی اس کی انپٹ ہوتی ہے اور ایک ہی اس کا آوٹپٹ ہوتا ہے تو ایک انپٹ اور آوٹپٹ آپ کو یہ ملے گا ٹھیک ہے یہ اس کا لوجک سیمبل ہے اس کے لوجک سیمبل میں یہ جو ببل ہے یہ جو ہے وہ یہ انورٹر کو شو کر رہا ہے تو یہ ریپرزینٹ کرتا ہے نوٹ اپریشن کو اور یہ یا اس کو کہہ سکتے ہیں یہ انورجن ہے نیکسٹ جو ہے وہ ہم کمبینیشن آف لوجک گیٹس پڑیں گے وہاں پہ ہم پورا نوٹ گیٹ بنانے کی بجائے ہم کیا کرتے ہیں اس میں پر یہ آگے ببل لگا دیں اگر کسی بھی سرکٹ کے آوٹپٹ پہ تو وہ اس کو انورٹ کر دے گا اس کو آپوزٹ سٹیٹ میں لے جائے گا اگر ون ہوگا تو اس کو زیرو کر دے گا ٹھیک ہے تو اس کا جو پھر لوجک ایکسپریشن کیا ہوگا اس کا لوجک ایکسپریشن جو ہے فرزامپل آپ کے پاس انپوٹ جو ہے وہ اے ہے تو اس کے اوپر یہ بار یہ بار جو ہے میں آپ نے بہت دفعہ اس کو کمپلیمنٹ لینا کہتے ہیں کہ ایکسیز ایکولز ٹو اے بار یعنی کہ انپوٹ کا انورٹر تو اس کو ہم پڑھیں گے کہ ایسے ایکسیز ایکولز ٹو اے نوٹ تو یہ جو ہے ریپرزنٹ کرتا ہے کہ یہ جیسے فرزامپل کہ آپ نے جو تھا وہ زیرو پلائے کیا انپوٹ پہ اس کا بار لیں گے تو آنسر کیا گا ون تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک جس میں ہم نے نوٹ اپریشن کو سمجھا کہ نوٹ اپریشن ایکٹ کرتا ہے ایس اے انورٹر اور یہ گیون انپوٹ کو نیکس جو ہے وہ پاسیبل اپوزٹ سٹیٹ میں کنورٹ کر دیتا ہے انورٹ کر دیتا ہے تو یہ تھے بیسک لوجی گیٹ تین لوجی گیٹ ہم لوگ نے ڈسکس کی اور گیٹ اور گیٹ اور نوٹ گیٹ یہ جو نوٹ گیٹ ہے یہ جو ہے وہ اپلائے جو اپلائے جو اپلائے کرتا ہے نوٹ اپریشن کو اسی طرح اور گیٹ اور گیٹ کو ہم نے سمجھا یہ جو تینوں بیسک لوجی گیٹ ہیں یہ بیس بناتے ہیں ڈیجیٹل الیکٹرونکس کی اس کی بیس پہ جتنی بھی ڈیجیٹل ڈیوائسز ہیں وہ ورک کرتی ہیں تو نیکسٹ انشاءاللہ ہم جو ہے وہ کمبینیشن آف لوجی گیٹ پڑھیں گے تو یہ اپنے تینوں بیسک لوجی گیٹ بہت اچھے سے پیپیئر کرنے ہیں